یہ ہے چترال کے علاقے بونی بازار کا نان کیفے یہاں نان کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں بلکہ چترالی زبان میں نان ماں کو کہتے ہیں اس ریسٹورنٹ کا نام نان کیفے اس لیے ہے کیونکہ اسے ایک ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر چلا رہی ہے اب فیملی سارے جو ہے وہ فیملی میمبرز نے سوچا کہ کیا آئیڈیا پیش کیا جائے اور کس بنیاد پر ہم اپنا بسنیس جو ہے وہ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب جب بیٹھ گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا کیفے جو ہے وہ چلایا جائے کہ جس میں ٹرڈیشنل کھانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس کو بھی ہم اس میں ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اس کو آغاز کریں شاہدہ پروین خود فاسٹ فوڈ بناتی ہے جبکہ ان کی نان یعنی امی نے روایتی کانے بنانے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے یہاں دیسی خوراک یعنی چھیرہ شاپک غلمندی سنہ باچی شولہ گبروغ سب کھانے آتے ہیں پھر وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ باہر سے چترال دروش اور تمام علاقے گھومنے آتے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں وہ یہ کھانا بہت پسند کرتے ہیں شاہدہ پروین کہتی ہے کہ چترال میں نان کیفے کولنا آسان نہ تھا کیونکہ یہاں خواتین کا بازار میں آ کر کاروبار کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے آغاز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ دونوں کام ہم ایک ساتھ چلائیں کہ چین کے ذمہ دارے بھی اور منیجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ساتھ کریں تو پھر اس میں ہمیں سوسائٹی کے طرف سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سوسائٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہددران ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بہت سارے ادراس کیا کہ ہم خواتین کو اس طرح اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس طرح باہر آ جائے تاہم وقت کے ساتھ شاہدہ نے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی دے کی آج دو سال بعد یہاں بہت سے لوگ اپنے خاندان کے ساتھ کانا کانے آتے ہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے آپ اپنے ماں کے ہاتھ سے کھا رہے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایز اپنے پار میں تو یہ سب سے بڑے اگزامپل ہے کہ یہاں پہ فیمیلز جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں اور ایک کیفے پہ چلا رہے ہیں مشکلات کے باوجود شاہدہ پروین اور ان کی والدہ نے ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی ہے جس سے نہ صرف دوسری خواتین کے لیے نئے راستے کل رہے ہیں بلکہ یہاں آنے والے سیاہوں کو چترال کی روایتی گریلو مہمان نوازی کا مذہبی مل رہا ہے عمر فاروق وائس اف میرکا چترال